موسیقی 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 کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیث مبارکہ پیش دعا فرمائیں کہ رب قدوس اس ناکیز کو حق کہنے کی تومیق عطا فرمائیں ہم سب کو عقصر کر عمل کی توفیق پڑیں میرے محتم سامائیں آج گارمن 65 ربی اللہ علیہ وسلم یہ مقدس مہینہ اختتامی پر آئی ہوئے جب یہ شروع ہوتا ہے مقصود کائنات وجود کائنات مطلوب کائنات محبوب کائنات حتیٰ کے دروح کائنات سبحان اللہ اگر آپ نہ آتے تو بد میں کائنات میں رو رکھنا ہوں جنہاں شاہر اللہ مال ابن جویہ دہرہ مل کہیں گی لَمَّا خَلَقَ لَهُ الْقَلَامَةُ جب ربی قدوس نے کلم کو پہلا فرمایا قَالَ اُبْتُبْ فِي تَوْحِيدِ لَا الْاِلَا الْاِلَّا اے کلم میری تَوْحِيد لِكْ لَا الْاِلَا الْاِلَّا فَقَتَبَ الْقَلَمُ کلم نے لکھا وَسَكَلَ الْقَلَمُ کلم لگ گیا اَوَادَ اُبْتُبْ اے کلم لکھ یا ربی ماں اُبْتُبْ اے میرا رب میں کیا لکھوں اَوَادَ اُبْتُبْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کلم نے لکھی یا ربی ماں محمد اللہ دی کلم نے اس محمد اس میں کہا اے میرا رب یہ محمد کون ہے جس کے نام خود وہ اپنے نام کے ساتھ دکھا رہا سبحان اللہ اَوَادَ اِتَعْتَبْ یا کلم وَعِزَتِ وَجَلَارِ لَوْلَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقُ الْخَلْقَ وَلَا اِجَاكَ اے کلم مجھے اپنے عزت و جلال کی قسمیں اگر محمد کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا حد تاکہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا وَشَكَّ الْقَلَمُ جس فائل میں حیبت اللہ ہے وہ صفت رسول ہی کلم کے دوحش ہوگے اللہ کی ازمت سے اور پیرے نبی کی شیان سے دوحش ہوگے ہیں تو پھر کو تم سمجھ پتا چلا کہ حضور سلسم کی داتِ گرامی مقصود ایک کائنا ہے اللہ نے بنایا اپنے محبوب کے سطح کیا ایک کائنا آ رہا ہے اور آپ یہ آمد کا جشان خوشی بنانا ہر مسلمان کا حق بدلا چنانچہ حضرتِ سیدہ آمدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا وقت قریب ہوا بارہ ربی بن ملکلات تھی سو وار قلات تھی فرماتی میں نے دیکھا اندھیرہ جا رہا تھا اجارہ آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ایران کرنے والے کو میں نے سونا من انفقا فی مولد ہی درہ من فکان مصطفی شفیان اے دنیا والو کس میرے پترے میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں ایک درہ خرد کیا میرا محبوب قیامت کے دن اس کی سبحان اللہ پتہ چلا ولاد منانا ولاد پر خرد کرنا باعث سواب بھی ہے باعث نجات سبحان اللہ اور میرے بہت امزہ میں جو آیتِ موقع سمیں نے کدابت کیا یہ قرآن قرآن ہے کیا اللہ میں ابن العربی علیہ الرحمن جو تصور کے بعد تصور اس سے کتھی میں نے پوچھا اے اللہ میں ابن العربی میں نے حضور کی سیلت اور سورت کو قرآن میں بھی پہا علماء سے بھی سنا کتابیں بھی پہ لیکن میرا دل چاہتا ہے نبی کی سیرت اور سورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سورت سورت تیس لیکن لیکن تیرے اوصحاف کا ایک باب بھی پورا میری عزید تھا بھائیں گوھر فرماؤ عاشقوں کھالی مسجد نبی تھی صحابہ کرام کا پجمات جن میں صدیق خاروق غنی علی دلہ دوبیر سانت و سید عجوب ساری فیلال حفشی سنیمان فارسی عبید حفن جرہ اور حضرت حسان جیسے عقاب موڑ نبی نفی نفی این حسان غلام حسان کان لبی یا رسول اللہ کا عد محمد کی ممبر پر چڑھ کر محمد کی ناک سنو سب سب محمد آپ ممبر پر جلے سرکار سام جلوہ آرہ اور نگاہ حضرت حسان کی چہرے رسول پر محمد اور اوسع کیسے پیان کر وَأَخَن مِن قَلَمْ تَلَقَتُ اَنی آقا آپ ایسا حسین میری آنکھ نے آر تک رہی دیکھ وَأَجْمَدُ مِن قَلَمْ تَلِ لِن عِسَاؤو اور آپ ایسا حسین کسی مانے آج لگ جنا جنا خُلِقْتَ مُبَرْ مِن قُلْ اَحْمِن اللہ نے آپ تمام عجوب اور رقائص پاک پیدا کیا ہے کہ اَنَّا قَدْ خُلِقْتَ تَلَقْتَ تَلَقْتَ آؤُ ہوئے اَحْمَرْ اَحْمَرْ اَحْمَوْ کیسی آپ کی مدید اللہ نے آپ ہوئے سُسْحَانَ اللہ میری مہتم سامعی جب آپ مدینہ منظرہ میں چلو آہرا ہوئے آپ نے پہلا خانہ حضرت ایوب عصار جنگ اللہ 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 سبحان اللہ کبہ نے کیا فرما اور پہلا کھانا عزیوب عصار کے ہاں اور نجار گرد جنگ کہا تَلَقْتَ بَدْ رُو لَا مِن سَنِ جَا تَلْبِدَ آئِ لوگوں جودی کا چاند آگر سبحان اللہ میری مہتم سامعی انعبایت کے درات آہ آپ مدینہ منورہ میں رہا ہوئے اور مسجد نبی کی بنیاد صحابہ کرام ردوان اللہ احمد مہین انہوں نے تعمیر مہستہ دیا میرے آقا نے بھی سر دیا دول عز کی حضور آپ تکنف نہ فرمائیں ہم کس لئے کھڑیں فرمائیں تمہیں سواب کی ضرورت ہے مجھ سواب کی ضرورت نہیں ہے مسجد تکار فرمائیں بلال میرا بلال کا جاکہ بار بلال کی حضور فرماتے ہیں اے بلال کتنی عظیم شخص فرماتے ہیں چمک جو تھا ستارہ تیرے مقدر کا حفظ جتن کو ہجار نہیں لائے حق چی تھا لیکن آج ارزیوں کا مواطن ہے بلال کھڑے ہو ہے حضور حکم فرمائے اے بلال تُو نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بڑی تکلیف حبر دار کی آج ہم تجھے انام دیتے ہیں حضور کیا انام فرمائے میں اپنے مسجد کا تجھے مواطن مقرر لگا انتخاب ہو گیا لیکن مدینی کے کچھ لوگ اس انتخاب پر خوش نہ ایک جماعت حاضر ہوئی آقا مسجد نبی اسلام کا مرکل ہے غیر محالن سے وہ پھول آتے ہیں وہ کیا کہیں یہی موزن ہے جس کی شکل بھی اچھی نہیں جس کی آواز بھی اچھی نہیں چنانچہ آپ موزن تبدیل کریں برمائے جیسے غماری مرد چنانچہ عشاء یعظام حضرت بلال حبش نہیں دی نماز میرے حقہ نے پڑھائی صحابہ کرام بٹھ جنے گے سرگار بھی وہ جمع بلال حبشی کی خدمت خادر اے بلال ہم نے موزن اور مقرر کر لیا خوبصور جوان ودینے کا کلابیت تھا اس کے انتخاب کیا سبح وار گزان تم نے نہیں دی چنانچہ یہ کہہ کر چرے آئے حضرت بلال حبشی کیا چیخے نکل گئی یا اللہ تیرے محبور کے مسجد کا بہت دن تھا مدین واد نے ہٹا دیا میرے بہت سامن درد سے روئے سو سے روئے جب تک تو آدھا نہیں تھے صبح نہیں ہو ربایت کر راتا ہے صبح کو نئے بہت نے آتان دی پورے مدینے میں شور مچ گیا لیکن صبح صادق نہ صحابہ کرام حضر ہوئے آقا کیا مطا گئی فرمائے نہیں وجہ فرمائے اللہ نے بلال سے وعدہ کیا جب تک بلال دانی دیگا صبح نہیں ہو بھی سبح اللہ راتی وہی جماعت حضر بلال حبشی کے حاضر ہو دیگا اور ارز کیا اے بلال اپنے من سب پڑا آزان آزان جنانسی آپ اٹھ کر اور یہ بھی تک احادیش میں آتا ہے لیہ حضر بلال آزان اس وقت تھی جب سرکار سامنے بیٹھ گئے آزان بلال سرکار سامنے آکر بیٹھ آزان شروع اللہ اکبر سب سبحان اللہ جب آزان مکمل ہوئی تو حضر بلال حبش نے جو ارز کیا پار گئے نبوت میں ایک شہر اس کو یوں کلم من کیا کہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جا تھا تیرے عشق نے بنایا میری جندگی بتانا میری بہت سمائی دس سات حضر بلال حق نے آزان دی اور جو مزد نبی مرکل تاج روم سے جو دیکھنے کے لئے آئے کہ آپ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں جب آئے انہیں دیکھا دیکھتے ہی رہے سمحان آپ کے اخلاق کو صیرت کو صورت کو گفتار کو رفتار کو کلمہ پڑھ مسلمان اجازت چاہی فرما تم میرے پاس رہو ان جن کے لئے تم میرے مہمان ہو محمد مہرم سمحان 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 ناچ نبیت کا در دار کچھ دنوں کے بعد اجازت دی روح بھی چلے گئے جب روح پہنچے شور مچ گیا اور لوگ جمع جمع اس جمع کے پاس اور بندوں میں عدی بن حاتم حاتم تائی کا بیٹا جو اہل علم تھا اس نے آکر سوال کیا اے رومیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا اور ان کا اخلاق کیسا گفتار کیسا گفتار کیسا نرم یا سخت کس طرح حکومت کرتی تو رومی نے جواب دیا عدی میں بھی مرے مرے بادشاہوں کے دربانوں پہ کیا ہو گیا ہر بادشاہ اپنے ملک کی عبام برحکومت کر دائے لیکن محمد وہ بات دائے جو لوگوں کی دنوں پر حکومت نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری یا علی عدی عدی تھا مائی چنانچہ عدی نے کہا یہ سری بات ہے جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھو گا کیسے تطریق کرو روانہ ہو گیا سلیم گلے میں دی چکے عیسائی تھے مدینہ منورہ میں پہنچے مدینہ منورہ بہت خوبصورت پاکی دار شاہر جس کے بارے میں نبی نے فرما تراب المدینہ شفا لوگوں مدینے کی مٹی بھی شفا نوجوان بھی کہیں رہتے ہوں میں اسی شاہر کا باشیدہ ہوں دوسر سوال تمہارے بادشاہ کا محل کہا وہ بسکرا اُدھے کہا اے مسافر ہمارے بادشاہ کا کوئی مہین کچھ دیوارے ہیں کھجور کے پتوں کی چھتے ہیں ہمارے بادشاہ وہاں رہتا ہے آپ کہاں ملی گا تو اس نوجوان نے کہا اب آپ اپنی پاک اچھے دن تشریف بروا اندی میں سریف گلے میں روانہ ہوا بچے نبی کے دروارے پر پہنچا جانے لگا تو عقل نے روح دیا عدید کو میسائی ہو وہ مسلمان تم کیسے جالے تو پھر ایک عاشقان گزر جہا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں جو اندر نہ جاؤ لیکن عشق نے مجبور کر دی اندر سے لے گئے فرکار دو عالم سلسم حلاموں کو خطاب پھر رہے اندی بن حضب فرماتے میں بھی بیٹھ گیا آپ انداغ اتنے میٹھے تھی الفاظ اتنے میٹھے تھی جل چاہتا آپ خطاب فرماتے رہے میں سنت رہا اور جب بھر دے ازا تک لما یس کو دور منفی ہے جب آپ کلام کر دیں ملوم تو میں اسے مرتی گر سلسل اللہ فرماتے اتنے میں ایک لڑکی مدینہ لیکن اس نے آداب بیٹھر کو ملہو رکھا کنارے پہ رکھ گئی سلکار کھڑے ہو گئے اس کے قریب گئے جو چاہتی کی دے دیا اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا بیٹی یہ تو میرے پاس چل کے آئی ہے اگر مدینہ کی کسی گلی میں کام ہو تو محمد تر ساتھ جانے کی تیار ربایت کرنا رکھتا ہے جمل نے دل پر اثر کیا سبی نے ملاہت کیا عدی یہ نبوت ہے یہ پادشاہ بہت تھرے ہوئے سلکار کی پیشانی بہت دے کر بہت پر اشہد اللہ الہ ایلاللہ و اشہد اللہ محمد اکد ہو و رسول قلبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے مہت سامین سرکار کی زندگی بہت پاکی تا زندگی ہے تاریخ گواہ ہے ایسا نہ کوئی آئے ہے نہ آئے گا اخلاق عبداللہ بن سلام مسلمان نہیں یہ آپ کو قدر کے علاہ دے سن گھر سے جرے خیادر نہیں دلوان کو چھپایا آپ غلام کو خطاب کر رہے تھے برمات میں بیٹھ گیا جگہ نہ میری زمین پہ بیٹھ گیا سبھ کم تھی آپ کی گفتار دل چہت بیٹھ تھے دل چہت آجانک نکاح نبوت مٹ پر پڑی مجھے مٹی پہ بیٹھ دیکھا عبداللہ بن سلام برمات سلکان نے اپنی اوپر والی چادر اتاری زمین میں بیٹھ آج اور گر آیا عبداللہ بن سلام آو مٹی پہ مٹ بیٹھے محمد کی چادر بیٹھے برمات سلکار سلکار پیشانی کو وہ سدیہ فور پڑا اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد عبد رسول بیٹھے محمد ہوگئے میرے بہت سامعی سلکار دعال نور مجسم صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی راقی پاکیزہ ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پر جو عمل پیرا ہوا وہ کامیاب کامرات ہو چنانچہ مجھے ایک رباہ اجازہ عزت عمر خستاب رضی اللہ یہ وہ غلام ہیں جو مورید رسول بھی ہیں مورات رسول بھی آپ کی کمیز پھٹ گئی گرب اقت دور تھا دن کو کھلو کے پتے جمع کر کے آئے ارادہ یہ تھا کہ سبھوں کی آذان بلا دے ہم شی دیں گے اور آقا نماز پڑھنے کے بعد سب کھلو کو چلے جائیں گے میں اکیلے بیٹھ کر جب دیکھوں کا مسئل نبی خالی ہے تو پتنوں سے اپنی قبیل دیکھو نبی کو غلام کی اتھارتی اور طاقص میری عزیز سامن دیوائیت کا دراتہ ہے سب غلام پڑھ کر چلے گئے مسجد نبی خالی ہو گئی ادو امر فرماتے میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے تو پھر میں سب پہ بیٹھ کر مسجد نبی ہار کا مہینہ تھا ہار کے مہینے میں گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ خبر بار امرضات نہیں کر سکتا فرماتے میں نے کمی اتاری اور سینہ شروع کر دی ادھر سورج نے آنکھ کھوری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ پر گرمی کی شدت ہوئی گرمی لگ لگ آپ نے کیا کیا اپنی قبیر کو اکھٹا کیا اور غصے کی نگاہ سورج کو دیکھ تاریخ کا قد گرم تش سورج سے ناراض ہوگی کی محمد سے بپا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نوح کلم تیرے سب کو جہرائے تو نبی کا غلام یہ میرے نبی کی صحت اخلا آپ کا حسن جمال عدد ابو حلیر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں آپ جو غلام مسافہ کرتا اس کے ہاتھوں سے کئی دن خوش بول نہیں جائے سبحان اللہ حضرت عم محمد عیش حسی تھی اللہ تعالی فرماتے ایک رات میں سرکار کی قبی سی رہی تھی سوئی گر گر اندھی رات تلاش کیا میں تلاش کی سوئی نہ ملی فرماتے از دخلا رسول اللہ صلی پاک دام رہ جا مندر آئے میرے نبی کہانا دا کمرہ نور نال نور ہو تو میرے حضرت سامائیں سلکار دو عالم سل سمتی ستری ہمارے لئے مشال راہ منار نور مکمل زابطہ حیال آخری بات تکیل آزا چاہوں گا سینہ خارور غازم رضی اللہ تعالی فرماتے میں ایک دفعہ کیس رو کی طرح کے محل کیا میں ایک کارین گتے تھاٹ پاٹ محل سونے چاندی کے برطن کارین دیکھے فرماتے گھر آگیا بیٹھا تھا خیار آیا عمر کہتے انہوں کس طرح کے محل داد کو دیکھا کارین وں کو دیکھا سونے چاندی کے برطن آج اپنے محبوب کے بار کدھو دیکھو عدو پر فرماتے رضی اللہ تعالی میں جب سرکار کے دل دولت پہنچا آپ لیٹے پھٹی چٹائی پر کمیز رنگ دیوان کے ساتھ فرماتے میں حاضر ہوا پیالا سالک کھانے کا مٹی کا پینے کا برطن مٹی کا ودو کرنے کا لوٹا مٹی کا کچھ سوکھی کھجوریں کمیز جو ڈکی تھی ساتھ پیون لگے پور سب کچھ دیکھ کے میری آنسو آگے رو رہا تھا میرے نبی نے پوچھا مآل یا عمر عمر روتے کیوں حضور روتا اس لیے ہوں کہ کسر و کزا چھوٹ کی اٹھ باپ چاہی کے مالے محلو میں رہیں کاری نور پہ بیٹھیں گندو پر سویں سونے چاہی کے برطر پہ کھانا کھائیں جا کچھا کر خادم حضور آپ کی غربت فقر کو دے کر رو رہا ہو آپ اٹھو بیٹھیں حضور من فرماتے آپ کے پیٹ پر خجور کے پندوں کے دعا موضوع دے پوچھا عمر روٹے گئے وہ بہت امسام آئی میرے وہ دوست خوش پک خوش رسیب خوش کی سنتے جو حضور اکرم صلی اللہ کی آمد کی خوش بناتے ہیں بلکہ شاہ برحیم محدث دے آپ بی سالانہ بارہ ربی لب کو لنگر پکا دے تخصیر کر دے ملاد ملاد امیت کرنا رہا ایک دفعہ لنگر نہ پکا سکے تو پھر دھنے ہوئے چھولے بھی حضور کا ملاد پڑھا ملاد کے بعد دھنے ہوئے چھولے تقسیم لیکن دل کو دخو بڑھا تھا کہ میں لنگر نہیں پکا سکا فرماتے ہیں آنکھ لگ گئی شاہ مار دیکھا بحفر کیم گھلا بیٹھے سرگار بھی چلو آرہے اور وہی پھرنے ہوئے چھولے صاحب بھی کہا رہے میرا محبوب بھی دوستو مدر کو اپنے آقا اور مولا کی آمان کی خوشی حاص پہ توفی ضرور منانی چاہئے یہ باعث سواب بھی ہے باعث نجاح بھی اللہ تعالیٰ باعنا نے بہتر کی اس قابل کو قبول فرمائے ان کے مال جان جن کی تک آقا قدر پڑھ قصہ فرمائے شرح شیطان سے باب فرمائے جو دوست اپنا قیمتی وقت نکال کر تک میرا مولا ان شب کا آنا بیٹنا سننا قبول فرمائے وما حالینا اللہ اللہ برا برا برا